اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو فرینڈز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید آ چکی ہے خواتین اپنے ہاتھوں پاؤں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہیں فرینڈز آج کی ویڈیو سپیشلی ہاؤس وائف کے لیے بنائی گئی ہے جو سارا دن کام کاج میں مسروف رہنے کے باہر اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا خیال نہیں رکھ پاتی ہیں ان کی ایڈیاں پھٹی ہوتی ہیں بلکل ہاتھ پاؤں رف اور بلیک ہو جاتے ہیں اب میں بتاؤں گی کہ خواتین ایڈ پر اپنی پھٹی ایڈیوں کو کس طرح ٹھیک کر سکتی ہیں وہ بھی بغیر کسی خرچ کے نہ کوئی مہنگی پروڈکٹ جوز کرنی ہے اور نہ ہی پالر جا کر ہزاروں روپے کا مینیکیور یا پھر پیڈی کیر کروانا ہے بس جب آپ نے نہانا ہے اس کے فوراں بعد گیلے ہاتھوں پاؤں پر آپ نے پروٹرولیوم جیلی سے مساج کرنا ہے ایکسرا پرٹرولیوم جیلی ہے آپ اس کو صاف کر لیں گی تاکہ کوئی بیٹ شیٹ وغیرہ چکنی نہ ہو اس کے علاوہ جب خواتین صفائیاں کرتی ہیں گھر کی تو اس وقت اکثر پاؤں گیلے ہو جاتے ہیں خواتین ان کو پروپر ٹھیکے سے صاف کرنے کے بجائے ویسے ہی چھوڑ دیتی ہیں اس طرح وہ ڈرائے ہو کر رف ہو جاتے ہیں ہیلز کریک ہو جاتی ہیں اور پاؤں کی جو رنگت ہے وہ بھی بلیک ہو جاتی ہے جب آپ صفائی سے فارو ہو جائیں تو اینڈ پر پاؤں کو سابن سے دو کر پھر سے پٹرولیوم جیلی کی مساج کریں اور اوپر بتایا گیا سیم پروسس رپیٹ کریں اس کے علاوہ کپڑے دوتے ہوئے خواتین کے پاؤں گیلے ہوتے رہتے ہیں اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب زیادہ دیر خواتین کے جو پاؤں ہیں وہ پانی میں رہتے ہیں پاؤں کی صفائی کا یہ سب سے بیسٹ موقع ہوتا ہے اس وقت زیادہ دیر پاؤں پانی میں رہنے کی وجہ سے جو ڈیڈ سکن ہوتی ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے کپڑے جب ختم ہو جائیں تو آپ کے پاس پاؤں کو رگڑ کر صاف کرنے والا کوئی بھی ٹولز گار میں لازمی خواتین کے پاس مجود ہوتا ہے وہ مجود ہوگا اس سے ساری مردہ سکن رگڑ کر اتار لیں اور پھر سے پٹرولیوم جیلی لگا لیں اس طرح گار کے کام کاج کرتے ہوئے جب بھی آپ کے پاؤں پانی میں رہیں اس کے فوراں بعد پاؤں کو رگڑ کر صاف کر لیں اور پٹرولیوم جیلی کا استعمال کر لیں بار بار یہ پروسیس رپیٹ کرنے سے آپ کی پھٹی ایڈیاں بلکل نرم و ملائم ہو جائیں گی اور آپ کے پاؤں فریش اور وائٹ ہو جائیں گے سردیوں میں سوکس اور شوز کا استعمال لازمی کریں اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور فریش پھلوں اور سبزیوں کا بھی استعمال زیادہ سے زیادہ کریں یہ ہاؤس وائف کے لیے بلکل سمپل باٹ افیکٹیف سی ٹپس ہیں ان پر عمل لازمی کریں آگے رمضان آنے والا ہے جب نماز پڑھنے وضو کرنے کے بعد پھر سے ہاتھوں پاؤں کو مشچرائز کریں کیونکہ بار بار وضو کرنے سے ہاتھ پاؤں اور چیرہ ڈرائی ہو جاتا ہے اس لیے خواتین بار بار اپنے ہاتھوں پاؤں پر لوشن یا پھر کوئی بھی چکنی چیز جو ایزی لی گار میں اویلیبل ہو لگا لیں اس طرح عید پر آپ کے ہاتھ پاؤں بلکل نارم و ملائم ہوں گے کچن میں رمضان میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے جب بھی آپ برطن دوئیں یا آٹا گھونیں اس کے فوراں بعد ہاتھوں کے اوپر لوشن اپلائی کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ